سٹورنٹ صاحب ہم اگلی کمیکل پراپرٹی انیلین کی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلفونیشن جیسے ہم نے ہیلوجینیشن بھی کی گلومینیشن وہ میں نے دکھا دیا آپ کو اس کے بعد نا ہیڈریشن بھی اب جو تیسری ہم کمیکل پراپرٹیز کی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلفونیشن سلفونیشن اب کیسے کریں گے ہم سیدھے انیلین کو لے لیں گے ہم یہ ہے انیلین اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں کیا کنسنٹریٹڈ ایج ٹو ایس او فو دیکھو اب یہاں پہ بات کیا ہے یہ بیس ہے انیلین کیونکہ نائیٹروجن لگا ہے اس نے لائیٹروجن کے بعد دون پیارہ فیریکٹران ہے اور یہ ایسیڈ ہے جب یہ ایسیڈ ہے تو اس نے ایج پالچو دے دینا ہے جب یہ ایج پالچو دے دے گا تو بیس ہے بیس نے ایج پالچو کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ایسیڈ نے ایج پالچو کو دے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایسے فارم ہوگا پروڈکٹ کچھ ایسے ملے گا ہمیں ایج تھری پالچو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جڑا رہے گا جب اس نے ایج لاس کیا تو یہ ایس او تھری ایس او تھری نہیں ایچ ایس او فور نگیٹو رہے گا ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو او نگیٹو ایس او تھری ایچ ٹھیک ہے بعد میں جو سٹیپ اگلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا سمپلی یہاں پہ ہم اسے کیا کریں گے ہیٹ کریں گے کیا کریں گے ہیٹ کریں گے جب ہم اسے ہیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہیٹ کرنے کے ساتھ وارٹر مالیکول بھی باہر آ جائے گا کیا آ جائے گا یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ وارٹر مالیکول باہر آ گیا جب وارٹر مالیکول باہر آ جائے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ ری آرینجمنٹ ہو جائے گی کیا ہو جائیں گے اس کے اپنے اختاؤں میں یہاں پہ ری آرینجمنٹ ری آرینجمنٹ کے ساتھ ہی یہاں پہ کیا ہوگا نیش اوپر رہے گا اور یہاں پہ لگے گا کیا نیش او ہو گا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ کیا ایس او تھری ایچ لگے ٹھیک ہے اب یہ ہے یہاں پہ کیا کہ اگرا سٹیپ جو آپ نے ٹیک سٹیپ پہ بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ دیکھو کیا ہے نیش او بیس یہ ہے اور یہ ایس او تھری ایچ ایس ہے ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے ایچ پالٹیو دے دینا ہے اور یہ ایچ پالٹیو کو ایکسپٹ کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس فارم کیا ہوگا ایچ پالٹیو اور یہاں پہ آئے گا ایس او تھری نگیٹو ایس او تھری نگیٹو ٹھیک ہے اسیز نون ایز زویٹر آیان یہ زویٹر آیان آپ نے پروٹین سنتیسز میں بیومالیکولز میں بھی پروٹین سنتیسز میں بھی پڑھا ہوگا زویٹر آیان اب کیا ہے جب ایک ہی مالیکول پہ ایک پاسٹو اینڈ ہوگا اور ایک کیا نگیٹو اینڈ ہوگا یہ نون ایز زویٹر آیان یہاں پہ یہ زویٹر آیان فارمیشن ہوگئی اب بیسکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کیا بات ہے آپ کے اجماعات میں بھی ایک گوششن آیا ہوگا کہ اگر یہاں پہ انیلین بنتا ہے کہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ جب انیلینیم آیان بنتا ہے جب انیلینیم آیان بنے گا تو آگے تو ہمارے پاس میٹا پروڈکٹ آنا چاہیے تھا لیکن میٹا پروڈکٹ نہیں آتا ہے ہمارے پاس سیدھے کیا آ جاتا ہے پیرا پروڈکٹ آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے اس کے لئے میں آپ کو میٹنزم دکھا دوں گا مطلب کیسے کیا یہ پیرا پروڈکٹ آ جاتا ہے اور کیا ہو مطلب میٹا پروڈکٹ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ انیلیزم آیان کی فارمیشن ہوتی ہے that is meta directing جب انیلیزم پالسٹو ہو کا بیندی رہی that is a meta directing group they direct the incoming electrophiler meta position but یہاں پہ کون سا پروڈکٹ آتا ہے پہلا پروڈکٹ آتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہ پہلا پروڈکٹ آتا ہے بیسکلی کیا ہوتا ہے پہلا پہلا پروڈکٹ کیسے آتا ہے سمکلی جیسے میں نے آپ کو پروٹیکشن آف اینیلین کہاں پہ ہالوجینیشن میں بھی دکھائی تھی اور نائیٹریشن میں بھی دکھائی تھی ویسے ہی یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ میں اینیلین لیتا ہوں اس کی پہلے ہم ہم پروٹیکشن کرتے ہیں مطلب یہ کی جو ریادیوٹی ہے اس لون پیر کی اس کو ہم کم کر دیتے ہیں وہ ہم کم کیسے کر دیں گے آپ کو پتائیے کیسے بائی مینز آف ایسی ڈائی لیشن کس سے ایسی ڈائی لیشن سے ہم ایسی ڈائی لیشن کیسے کرتے ہیں اس کو اینیلین کو ہم ہم تریٹ کریں گے کس سے ایسی ڈائی لیشن سے ایسی ڈائی لیشن سے اس کو ہم کیا کریں گے جب ہم سمپلی ٹریٹ کریں گے آپ کو پتائیے جب بھی ہم ایسی ڈائی لیشن کے ساتھ ایسی ڈائی لیشن کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سمپلی یہ یہاں پہ پر ایٹائک کرتا ہے وہاں پہ کیا نیوکلو فیلک سبس ٹوشن ہوتی آتی ہے پہلے نیوکلو فائل ایڈ ہو جاتا ہے دوسرے سٹپ میں پھر بیک بانڈک آکسیجل کا انیویٹیو چالیج واپس آجاتا ہے ٹارپل کی اور اور یہ لیویں گروپ جو ہے باہر چلا جاتا ہے ایڈیشن فالوڈ بائی الیمینیشن اس سے وہ یہاں پہ کیا سلسٹوشن ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا کیا یہ والا پروڈکٹ آئے گا اس اسٹینلائیڈ کیونکہ اس کا میکنظر میں نے آپ کو نائیڈریشن میں بھی دکھایا ہے اور ہالوجینیشن میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چاہے گا بنتا کیسے تو پھر آپ کی اگرے ویڈیوز دیکھ لوگے وہاں پہ بھی آپ کو یہ مطلب یہ بات کلیر ہو جائے مطلب کیسے یہ پروٹیکشن آف اینیڈی پروٹیکشن آف پروٹیکشن آف اینیڈی پروٹیکشن آف اینیڈی پروٹیکشن آف اینیڈیڈ جب ہو گئی یہ کیا ہے اسٹینلائیڈ یہ اسٹینلائیڈ ہے اب کیا کریں گے ہم سیمپل ہی ہم ڈالے کے اس میں کیا کنسنٹریٹڈ ہسے کیا ہو گا یہاں پہ سیدھے کیا ہونا ہے الیکٹروفائل جنریٹ ہونا ہے کوئی الیکٹروفائل کیا ہوگا ایک سو تھری ہوگا یہ بھی لکھتے ہیں بکس یا ایک سو تھری ایج یہ بھی مان کے چلو دقیشن آف ایک سو تھری ایس او تھری تھیک ہے یہ آئے گا وہاں پہ الیکٹروفائل یا ہزی ایکڈی گی پہلے مردیکشنaker کو لکھتا ہوں اس کے بعد پہلے میں دٹھاتا ہم آپ کو یہ الیکٹروفائل کیسے جنریٹ ہوگا ہے سمپلی کہاں پہ لگے گا اب یہ ہے یہاں پہ سٹیری کھنڈرینس ہے سٹیری کھنڈرینس کی وجہ سے جو الیکرو فائل ہے وہ پرہتر کرے گا کہاں پہ آنا وہ کرے گا کہاں پہ پیرا پوزشن پہ ایسو تھری ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو مطلب کیا ہے اب اگر آپ نے کیا کرنا ہے مطلب اس ایسایل گروپ کو یہاں سے مطلب ہٹانا ہے یہ سمجھو آپ کی ڈپروٹیکشن کرو آپ اس کی کیا در ہوگی ڈپروٹیکشن ڈپروٹیکشن پہ آپ کی تپریندار ایس پال 2 آر کو ایس نگے تو بھی کر سکتے ہو جب یہ ڈپروٹیکشن ہوگی تو یہ پارا چلا جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس سمپلی ملے گا کیا یہاں پہ رہے گا کیا ڈی ایچ ٹو ڈی ایچ ٹو اور یہاں پہ ہے ایس او ڈری ایچ اب سمپلی یہاں پہ کیا ہوگا کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ بھی دیکھو اور یہاں پہ ذریعیان فارمیشن ہوگی ڈیس ایس زیویٹر آیان یہاں یہ تھا ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ڈی ایچ دے گا یہاں پہ پتا چلا آپ کو کیسے پہلاپروٹیکٹ بنتا ہے یہاں پہ آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا جو اپنے انیلینیم آیان بنتا تھا میڈم پرودیکٹ آ سکتا تھا لیکن آپ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ڈپروگمی اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں ہم اسٹائیلیشن کرتے ہیں یا اسٹائیلیشن بولو آپ اس کے بعد ہم کنسٹرین گیا ہے جو اسٹائیلیشن بناتے ہیں اور ہمارے پاس یہ پروڈیکٹ آ جاتا ہے اس کی میکنٹر سے آپ کو جو میں نے آپ کو جنرل لیاکشن دکھائی تھی اس کی وہ کلیر ہو جائے گی اس میں میٹا ڈیلیکٹن پروڈیکٹ کیوں نہیں آتا ہے اب یہاں پہ دیکھونا کیا ہے جب ہم ایلائیڈ ہیلائیڈس پڑھتے تھے وہاں پہ ہم نے اگر ایلائیڈ ہیلائیڈس کی الیکٹروفلک سبسٹیوشن ریاکشن دیکھئی تھی وہاں پہ آپ کو پتائیے پہلے ہیلوجینیشن کی تھی اس کے بعد نائیڈ ریشن ہیلوجینیشن لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب اور جو دو نیمت ریاکشنز ہیں جو ایلیکٹروفلک سبسٹیوشن میکنزم سے ہی ہوتی ہیں وہ کیا ہے وہ ہے فریڈل کیاپٹس الگائیڈیشن ہے ایسائیلیشن بٹ آپ کو میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں فریڈل کیاپٹس الگائیڈیشن اور ایسائیلیشن پڑھاتا تھا آپ کو میں نے وہاں پہ آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو ہائیلی ایکٹیویٹیو رینگس ہوتی ہیں اور ہائیلی دی ایکٹیویٹیو رینگس ہوتی ہیں یہ دونوں کی دونوں elektroities فرنل گرپس الکائزشن کو شور نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ کو یہ اور یاد دلا رہا ہوں کیا یہ فرنل گرپس الکائزشن ہے مطلب جو highly activated اور highly deactivated اب highly activated rings کیا ہیں highly activated means یہاں پہلے میں یہ لیتا ہوں highly یا point upload کرلو highly activated and highly deactivated deactivated rings cannot show cannot show fredle crafters fredle crafters alkylation and acidation یہ ہم نے آپ جو تھی property کرنی تھی اس کے نہیں لین کی کیونکہ یہ بھی اس میکنزم سے یاد ہو جاتی ہیں elektroفیلک سبا سیوشن پہ لیکن جو highly activated ہوتی ہیں یا ڈی اکٹیویٹڈ رنگز ہوتی ہیں وہ فریلر crafters کو شو نہیں کرتے ہیں جیسے انیلین ہے آپ کو پتہ یہ انیلین میں جو کیا ہے بیندین رنگ کے ساتھ NH2 گروپ ہوتا ہے مطلب یہ جو ہوتا ہے اس کے پاس لون پیر ہوتی ہے یہ لون پیر اپنی کس کو دیتا ہے جو تو ریزوننس اس رنگ کو دے دیتا ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے مطلب یہ اس رنگ کو اور ایکٹرانز دیت پروائیڈ دارتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایکٹرانز یہ ہائیلی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے towards what towards ایکٹر فیلیت سبسٹویشن ہو جاتی ہے لیکن جو ہائیلی ایکٹیویٹ ان کا میں دکھا دوں آپ کو اور کیا ہائیلی ڈی ایکٹیویٹڈ بھی ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے ہائیلی ڈی ایکٹیویٹڈ جیسے ان میں بھی کیا ڈی ایکٹیویٹڈ رنگ جیسے کیا اس پہ کیا ہوگا اگر اس بیندلی رنگ کے ساتھ کیا کیا اٹیچ ہوگا این او ٹو ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے این او ٹو ہو سکتا ہے آر سی او او ایچ یا کیا آر سی ایچ او ایسے اگر گروپس اس بیندلی رنگ کے ساتھ لگے ہوگے تب یہ اس ٹائم پہ یہ فریڈل گریپس کیونکہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اس کے لئے کیونکہ اس بیندلی رنگ سے الیکٹران کو باہر نکال دیتے ہیں جب باہر نکال دیتے ہیں تو بیندلی رنگ الیکٹران ڈیفشنٹ ہو جاتی ہے تو فردر فریڈل گریپس الیکٹران یا اسیلیشن کو کہہ رہی نہیں کر سکتے ہیں ویسا یہاں پہ جو ہائیلی ایکٹیویٹ اب ہم نے یہ بتانا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے وائی یہاں پہ میں لکھتا ہوں کیا وائی اینیلین ڈو ناٹ شو فریڈل کریپس الکائیلیشن اینڈ ایسائیلیشن ٹھیک ہے وائی اینیلین دو ناٹ شو فریڈل کریپس الکائیلیشن اینڈ ایسائیلیشن دیکھو اس میں ریزن کیا ہے یہ جو اینیلین ہے یہ کس کو فریڈل کریپس الکائیلیشن اور ایسائیلیشن کو شو نہیں کرتی آپ کو میں فریڈل کریپس الکائیلیشن یاد دلاتا ہوں اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی جنرل میں بنزین رگ لے دیتا ہوں یہاں پہ ہم لیتے ہیں کیا الکائیل ہرائیل کے مالکول کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لیویس ایسیڈ کا بھی یوز کرتے ہیں کس میں الکائیلیشن کرانے کے لیے ہم لیویس ایسیڈ کو ایسی ایسی یوز کرتے ہیں اس لیویس ایسیڈ کا کام کیا ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کیے الکٹروفائل جنریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے الکٹروفائل جیسے سیمپلی سی ایسی سی پلس ال سی ایسی پتائیے المونیم کے پاس ریکٹ آرکٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا کلورین ہے اس کے پاس لون پیر آرکٹران ہے تو یہ سیدھا کیا ہے ایسی بیس جارج آگیا اور یہ اپنے ساتھ لیتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس الکٹروفائل سی ایسی پارس ٹو اور ال سی ایسی ایسی جنریٹ ہوتا ہے ہمارے پاس الکٹروفائل یہی پھر کیا لیکن جب ہم یہاں پہ بھی لیتے ہیں کیا لیتے ہیں کسے کس کا use کرتے ہیں ال سی ایسی ایسی اگر یہ لیویس ایسی ہے لیویس ایسی ہے لیویس ایسی اور یہ لیویس بیس ہے لیویس بیس ہے جب یہ لیویس بیس ہے تب کیا ہوگا کام یہ اپنا لون پیر دے دے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایسی کمپلیکس بنے گا کس کے NH2 یہاں جائیں گا اس کمپلیکس سالٹ بننے کی واجہ سے یہاں پہ کیا ہوا سالٹ بننے کی واجہ سے یہ فریرل گریفٹ آلکائیلیشن شو نہیں کرے گا اور اسی کے ساتھ ہم بتائیں کہ فریرل گریفٹ آلکائیلیشن کو بھی شو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دونوں میں کیا اس لیویس اس کی ایلین کی جی مجھے ڈسکس کر دی اور اس سے کی جی پر ہی ہی ہوں آگے کون س ہم دی رہ جا رہے ہیں وہ ہے کہ ڈائیوزونیوم سالٹ فارمیشن کے ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ پھر آگے ڈائیوزونیوم ڈائیوزو کپلنگ بھی ہم دکھا دیں گے آپ کو کپلنگ ریاکشنل بھی دکھا دیں گے اور وہ لاسٹ ایک دو ویڈیو اور بنیں گے تو اس کے ساتھ یہ یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تھنکس فرواج